اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں راجہ ٹی وی شو میں آپ کا ہوسٹ رمیز راجہ نوجوان سوشل ایکٹیویسٹ اور ایڈوکیٹ شباب کفیل خان سب ڈسٹرک ہسپیٹل مینڈر کی انتظامیہ سے ساخت نالا انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہسپیٹل کی انتظامیہ غریب اور نادار مریضوں کو عدویات خریدنے کے لیے پرائیویٹ میڈیکل کی شاپس پر جانے کے لیے مجبور کر دیتی ہے شباب نے ہسپیٹل کی انتظامیہ کو آڑے ہاتھو لیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی برسر اقتدار جماعت جو مرکز میں عوام کی عدالت سے تیسری بار منتحب ہو کرائی ہے نے غریب اور نادار مریضوں کے مفت علاج جو مالجے کی خاطر متعدد اسکیمز جاری کی ہیں لیکن ان کا یہاں کوئی اثر نہیں انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے عویشمان بارت ہیلتھ کارڈ جس کے ذریعے مستعق مریض یا مریضہ پانچ لاکھ تک علاج کروا سکتا یا سکتی ہے جس کا تمام حرچ حکومت برداشت کر رہی ہے لیکن یہاں تو اس کارڈ کی بھی کچھ ولیوں نہیں ہے کہانی کچھ اور ہے شباب نے متذکرہ دارہ سید کے ذمہ داران کو تنقید کا حدف بناتے ہوئے کہا کہ جب تمام طرح کی سہولیات مستعق مریضوں کے لیے ہسپیٹل میں موجود ہیں پھر مریض عدویات پرائیویٹ میڈیکل شاپ سے کیوں خریدنے پر مجبور کیے جا رہے ہیں شباب نے کہا کہ یہاں تو رائٹ اس مائٹ والا نظام برسرے پیکر معلوم ہوتا ہے اکثر مریض فری ٹیسٹ کی سہولیات سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور وہ مجبوراں پرائیویٹ لیبز کا رخ کرتے ہیں اور اپنی جیب سے خرچ کر کے ٹیسٹ کروا کر لاتے ہیں جس سے وہ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید ذہنی جسمانی اور مالی طور پر بھی مریض ہو جاتے ہیں شباب نے کہا کہ مجھے کچھ مریضوں نے بتایا کہ متذکرہ دارہ سید یعنی ہسپیٹل کے چاند ایک ڈاکٹرز چاند ایک ڈاکٹرز کے مسٹ سے کمیشن لیتے ہیں اور مریضوں کو ان کی دکانوں سے عدویات خریدنے کی صلاح دیتے ہیں اگر سچ میں ایسا ہے تو یہ سادھ ہا سادھ ہیف کی بات ہے شباب ہن نے کہا کہ بلک میڈیکل آفسر کو مریضوں کی تکالیف کو سمجھنا چاہیے اور اپنے ماتذہ دارکٹرز یا تیبی عملے کو مستق افراد کی حکومتی حکومت کی طرف سے مرات اور سرکاری اسکیموں سے بہرہور کرنا چاہیے شباب نے کہا کہ امید ہے کہ حکام اس کے متعلق ضرور نوٹس لیں گے